اولمپکس گولڈ میڈل پاکستان جیتنے کے بعد کون سے نمبر پہ پہنچ چکا ہے یعنی کہ جو آل ٹائم ہوتے ہیں ہر ٹائم جو جب سے اولمپکس چل رہا ہے اس میں نیزہ بازی جو ہے اس میں پاکستان کون سے نمبر پہ پہنچ چکا ہے دوزار چوبیس میں گولڈ میڈل تو ہم جیت ہی چکے ہیں لیکن انہوں نے بہت سارے ریکارڈ بھی بریک کی ہیں اس کے بعد پاکستان کا کون سا نمبر آیا تو اس پہ بات کر لیتے ہیں ٹاک ٹین کی ٹاک ٹین میں پاکستان کا کون سا نمبر آیا ہے اور عرش شریف نے جو نیزہ پھینکا تھا وہ کتنی دور جا کے گیرا تھا وہ سب کے نیزوں کے ہم آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے اور بتائیں گے کہ ٹاک ٹین میں شامل ہو چکا ہے پاکستان صرف پہلا گولڈ میڈل اس نے جیتا ہے آج سے بتیس سال پہلے ہم ایک گولڈ میڈل حاکی میں جیت چکے ہیں تو یہ دوسرا گولڈ میڈل تھا جو ہم نے جیتا ہے اور بہت سارے ریکارڈ بھی بریک کی ہیں عرش ندیم ہمارے قومی ہیرو ہیں انہوں نے یہ جھنڈے گار کے پاکستان میں اپنا نام تو روشن کیا ہی کیا ہے لیکن پاکستان کا بھی نام پوری دنیا میں روشن کر دیا جس طرح ان کا رات پاکستانی قوم نے استقبال کیا وہ شایان شانتہ عرش ندیم بھائی کے ان کو بہت ساری مبارک چلتے ہیں ٹاک ٹین کی لسٹ میں چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان کون سے نمبر پہ اور پہلے نمبر پہ کون ہے اور اس نے نیزہ کتنی دور پھینکا تھا اچھا ایک بات اس کے ساتھ آپ کو اور بتاتا جاؤں کہ جو نیزہ ہے وہ اب تھوڑا سا ہیوی کر دیا گیا ہے اس لیے اس کی سپیڈ بھی پانچ میٹر تک پیچھے لے آئے ہیں وہ پہلے وہ سو میٹر تک جاتا تھا اب انہوں نے پچانوے تاکو سے بریک کر دیا کیونکہ وہ آگے زیادہ جا رہا تھا تو اس لیے پاکستان نے ریکار تو 18 سال کا کہتے ہیں جی توڑ دیا لیکن جو اب آپ کو میٹرز کے حساب سے بتاؤں گا تو پاکستان کا نمبر آپ دیکھ لیجئے گا کہ کونٹ ساتھ ہے چلتے ہیں مزید ویڈیو کی طرف تسوے نمبر پہ ہیں انڈرس رورف مین یار یہ نام بہت مشکل ہے یہ آپ خود ہی پڑھتے جانا آگے ہے جی بانوے اشارہ چھ میٹر دور انہوں نے نیزہ پھینکا ہے دو تریق چھٹا مینہ دوزار آٹھ میں امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو انفرمیشن پسند آئی ہوگی پہلے ہم ایک ویڈیو اوریڈی بنا چکے ہیں اس پہ جو ٹوٹل کنٹریز ہیں کنہوں نے گورڈ میڈل کتنے جیتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے جا کے اس سے پیچھے والی ویڈیو دیکھ لیں اس میں ہم نے ٹوٹل انفرمیشن بتائی ہے کہ ٹوٹل اولمپکس میں ملک کتنے تھے یعنی کہ کنٹریز کتنی تھیں اور کتنے ٹوٹل کھلاڑی تھے یہ بھی اس کے اندر معلومات بتائی ہوئی ہے آپ پہلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں تاکہ ان تک بھی یہ انفرمیشن پہنچ جائے کسی نیکسٹ ویڈیو میں اپنے اس چینل کا بہت سارا خیار رکھیے گا کیونکہ اس پہ آنے والی ہیں بہت زبرداز چیزیں تو اسے کے ساتھ مجھے دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ